اسلام علیکم میں نمرہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار نیوز جام نوازلی ریپورٹ شاکر راج پوت سے اہل بیت اور صحابہ نے اسلام کے لیے لازوال قربانیاں دیں مرکزی صدر سنی رابطہ کونسل پاکستان مولانا اورنگزیب فاروقی سنی رابطہ کونسل برانی کے زیر انتظام شان اہل بیت اور شان صحابہ کونفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں مرکزی صدر سنی رابطہ کونسل پاکستان مولانا اورنگزیب فاروقی نے خصوصی شرکت کی ان کے لعبہ مولانا رفیق حیدری مولانا شوکت فاروقی مولانا ظاہر شاہ مولانا حنیف شیخ مجاہد تصور علی معاویہ مجاہد عابد علی معاویہ رانہ تسلیم سنی رابطہ کونسل کے کارکنان سیاسی سماجی شخصیات موززین شہری اور بڑی تعداد میں لگوں اور اہل بیت اور صحابہ کے پروانوں نے شرکت کی آنے والے مہمانوں کا پرتکاب استقبال کیا گیا پھولوں کی پتیاں نچاور کی گئیں اس موقع پر مہمانیں خصوصی مولانا اورنگزیب فاروقی اور دیگر مقررین نے شان اہل بیت اور شان صحابہ پر روشنی ڈالی اور شرکا کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا اور کہا کہ اہل بیت اور صحابہ نے اسلام کے لیے لازوال قربانیاں دیں اور اسلام کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اسلام کی پرچم ترے اللہ کے دین کی خدمت کی یہاں تک کہ اپنے جان و مال بچوں کو بھی اللہ کرام میں قربان کر دیا اور امن و پیار اور محبت کا درست دیا اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی پیروی کرتے ہوئے دین اسلام کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے مزید پھیلائیں شان اہل بیت اور شہن صحابہ بیان کرتے کرتے عمرے گزر جائیں اس موقع پر آنے والے مہمانوں کو سندھ کی روایت اجرک کے تہائی بھی پیش کیے گئے